آئی کریم رعوح الرحیم علیہ تحییت و تسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیہ کا یا رسول اللہ اسولات و السلام علیہ کا یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیہ کا یا نبی جمعہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان افروز مدلل پرمغز خطاب محب اکرامی حضرت مولانا سید امیل قادری صاحب سے آپ کی سماعات فرمایا میں بھی چاہوں گا کہ آقای کریم رعوح الرحیم علیہ تحییت و تسلیم سے متعلق کچھ معروضات آپ کی سماعاتوں کے حوالے کروں تاکہ رب قدید جل جلالہو کی بارگاہ کے اندر سناسان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام بھی شامل ہو جائے ایک سوال پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں اُبر رہا ہے کہ کیا بات ہے کہ آج پوری دنیا کا مسلمان زمانے کی پھوکروں میں ہے جہاں دیکھئے مسلمان پریشانی کا شکار نظر آتا ہے مسئبتوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے تکالیف کی وادیوں سے گزرتا نظر آتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے جب قرآن نے کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے ایک قید لگا دی کہ کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو اگر تم کامیاب مومن ہو تو تم کامیاب رہو گے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ جب جب ایمان کامی رہا کامیابی نے بڑھ کر قدموں کا بھوسا دیا اور جب جب ایمان کمزور ہوا انسان ناکامی سے ہم کنار ہوا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچے گئے اس لئے قرآن نے کیسے ایمان کا تقاضہ کیا ہے ارشاد فرماتا ہے جب کہا گیا ایمان لاؤ ان کی طرح جو لوگ ایمان لائے انناس سے مراد یہاں پر صحابہ کے نام ہیں صالحین ہیں اولیاء کاملین ہیں اللہ چاہتا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان اپنے دل کے اندر تم پیدا کرو اور صحابہ کا ایمان کیسا تھا صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ جیتے بھی تھے تو حضور کے لیے اور مرنا بھی چاہتے تھے تو حضور کے لیے مننا چاہتے تھے ان کے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ لمحے بھر کے لیے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو ان کا چین خط ہو جاتا تھا ان کو قرار کی دولت نہیں ملتی تھی بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ تمہاری تمہیں دنیا کی کونسی چیزیں پسند ہیں تو ارشاد حرماتے ہیں ان نظر الا وجہ رسول اللہ انفاق و مالی علیہ رسول اللہ اور بیٹی کو رسول عاظم کے نکام دینا یہ مجھے پسند ہے صدیق اکبر کو دنیا میں اگر کوئی چیز پسند تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخے زیبہ کو تکتے رہیں یہ انہیں پسند تھا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج کلمات مسلمان پڑھ رہا ہے بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں اسے ذہن میں ہمیشہ کیلئے محفوظ کر لو ہم نے اسلام پایا تو ہے پیا نہیں لے ہم نے اسلام اسلام اپنے ماں باپ کی مراث کے اندر پایا ضرور ہے لیکن ابھی تک ہم نے پیا نہیں ہے اور صحابہ کی کوزیشن یہ تھی کہ انہوں نے حضور سے اسلام پایا بھی تھا اور وہ پیے بھی تھے تو وہ جو اسلام پی چکے تھے اس اسلام کی وجہ سے جہاں چلے جاتے تھے کامیابیاں بڑھ کروڑ کے قدموں کا بوسہ لے کرتے تھے آج کا مسلمان نجانے کس کے حضور پر فریفتا ہے آج کا مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی نہیں جانتا کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی یہ بھی نہیں جانتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت لفرمائی یہ بھی نہیں جانتا کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوبت لفرمایا لیکن اسی نوجوان مسلمان سے پوچھو فلا پچھر میں کونسا گانا ہے تو وہ مسلمان بتا دے گا نادانو تم اپنے نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اپنے نبی کے بارے میں کوئی واقعی فرق نہیں رکھتے اور تمہارا دل ہے کہ مختلف حسنوں پر فریفتہ ہوتا جا رہا ہے مختلف چیزوں پر فریفتہ ہوتا جا رہا ہے ناکامی اور تباہی اور پربادی کی سب سے پڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں وہ محبت جو رسول آزم کی ہونی چاہیے ایسی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے امام میں اس کو محبت دیں اسی محبت رسول کے حوالے سے جو صحابہ کے دل کے اندر دی اسی محبت کو پلانے کے لیے انہوں نے اپنے پوری زندگی تمام کر دی اور امام میں اس کو محبت دیں ہر قدم تر حضور کے جلوے دکھائے اللہ اکبر وہ رسول آزم کی محبت دیں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ کہیں بھی کچھ دیکھتے تھے تو انہیں حضور کی عظمت نظر آتی حضور کے جلوے نظر آتے آب زندگی کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو حضرت اسماعیل یاد آتا ہے لیکن امام میں اس کو محبت نے جب آب زندگی دیکھا تو مصطفیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ کہتے ہیں ان کو پن مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں صاحب کو سر کے ہم سر صاحب زمزم رہیں رسول آزم سے محبت کرو اپنی اولاد کو آسکے رسول بناو سرکار کی محبت تو محبت ہے جو صرف دنیا ہی میں کام نہیں آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی پل شرات پر بھی کام آئے گی میدان نیشر میں بھی کام آئے گی اور ہر حصیبت میں وقت تم اپنے آقا سے سچی محبت کرتے ہو تو انہیں یاد کر لوں گے تمہاری حصیبتیں کل جائیں گی میرے امام کہتے ہیں ان کے نصار کوئی کیسے ہی رینج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا گئے ہیں تنکہ بھی تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں کوئے بہن پھول اے رسول آزم کے دیمانوں جب سچی محبت حضور سے نہیں ہوگی تو آدمی حضور کے ارشاق پر شک کرنے لگتا ہے حضور کے ارشاق کے بارے میں وہ اس طریقے سے دعویٰ دول ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے میں عمل کروں گا تو وہ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ عشق کی کمزوری کی وجہ ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں جسے سچا عشق ہو رہا ہے وہ اپنے نبی کی ہر بات کو سچی مانتا ہے کبھی کبھی تو مجھے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری پر آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیلی اتر سب اس سے زیادہ درخت اگر کوئی لگایا جا رہا ہے تو وہ غرقت کا درخت ہے حیرت کی بات ہے یہ درخت کیوں لگایا جا رہا ہے تو جانتے ہیں اسرائیلی یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا ہاں ہونا یہودیون یہاں یہودی موجود ہے لیکن اس وقت وہی بچے گا جو غرقت کی پناہ کے اندر ہوگا تو ہم غرقت کا درخت اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں جو نبی کو نہیں مانتا وہ تو نبی کے فرمان پر ایک 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 یقین رکھتا ہے اور جو نبی کو مانتا ہے وہ مسلمان اپنے نبی کے فرمان کے سلسلے میں دعوان دول ہوتا جب حضور نے فرما دیا سچ بولو روزی میں برکت ہوگی کیوں سچ نہیں بولتے تھے اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لاؤ کوئی ایسا انسانوں کے اندر جو حضور سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے اپنی امت سے اپنی محبت کرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تفصیل آپ نے سن لی مولانا سید بن قادلی صاحب سے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات جب انسان کو کوئی مصیبت آتا ہے میں وقت زیادہ نہیں لوں گا کہ ہم کو نکلنا بھی ہے یاد رکھیں بہت سارے نمازی بھی ہیں روزہ دار بھی ہیں روزہ رکھنے والے بھی ہیں حاجی بھی بہت سارے ہوں گے اللہ نہ کرے کبھی مصیبت آتا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اولا میری جو نکی تو یہ پسند ہو اس کے عوض میں میری مصیبت کو دور فرما دے دعا کرنا چاہیے کوئی غلط بات پارنے اپنی مصیبت کے ازالے کے لیے بارگاہ سمدیجت میں انسان دعا کرتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی راہ میں سب سے زیادہ محصت آیا گیا ہے آقای قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی لفظوں کے تیر چلائے گئے پوچھتے انور پر اوجودی رکھی گئی ہر نبی کو ایک کامل دعا دی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ بھی دعا کرتے ہیں یہ ستانے والے ختم ہو جائیں اور بان جائیے میرے آقا کی عظمت پر ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کو میں نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے اپنی امت کے لیے بے قیامت میں وہ دعا کرتا ہے آپ مجھے بتاؤ جو رسول ہی تیری محبت کرتے ہوں ہمیں اس رسول کا تریبہ اچھا نہیں لگتا ہمیں اس رسول سے علفت اچھی نہیں لگتی ہیرو کی محبت میں گرفتاد اسپورٹس مین کی محبت میں گرفتاد ان کی انگیاز زندگی کو اپنا کر ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ عزت والے بن جائیں گے خدا کی قسم کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے اگر عزت والے بنیں گے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوں کی بنیاد پر عزت والے بن سکتے ہیں لاؤ صحابہ کی طرح ایمان ایسا ایمان اپنے سینے میں پیدا کرو آج کا مسلمان داڑی لڑیوں میں شرماتا ہے سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتا ہے مسلمان ایک پڑا لکھا ہے ہائیلی کولیفائیڈ ہے آفسس میں گئے گیا پانی پینائے کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے اگر بیٹھ کروں گا تو پتہ نہیں لوگ مجھے بیٹھ ورڈ سمجھیں گے گویا پیس کے سمجھنے ہو کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے تمہاری عزت چلی جائے گا ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکراتے گفتگو کرتے ان کی بیوی نے ان سے کہا میرے سرداج آپ مسکراتے گفتگو کرتے ہیں سب سے کہیں لوگ آپ بے بکوف نہ سمجھیں ارشاد فرماتے میری شریک حیات دنیا مجھے کیا سمجھے مجھے اس کی پروہ نہیں میں نے تو اپنے نبی کو جیسا دیکھا تھا ویسا کر رہا یہ عشق ہے یہ عشق ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرو باپ سے بھی زیادہ ماں سے بھی زیادہ ساں انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو جب تک کہ یہ محبت صحیح معنوں میں دل میں پیدا نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہی محبت رسول اتنی طاقتور چیز ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اگر اس کے رسول کو اپنا لے تو اللہ اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے اور اسے عطا فرماتا ہے میں آپ کو بتاؤں سب جانتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخترین ہے کہ اگر سوئی کے سراخ کے برابر بھی اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راپ اٹھائے گا سوئی کے سراخ کے برابر اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راپ اٹھائے گی لیکن اللہ اکبر یہ جہنم کے اوپر پلسرات بنا ہوا ہے اور اس سے سب کو گزرنا ہے لیکن قربان جائے گی جس کے سینے میں آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور جس نے اپنے سینے میں سرکار کی محبت کا چراغ روزن کر لیا ہوگا وہ غلام رسول جب پلسرات قدم رکھے گا جو پلسرات جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں جہنم خود کہے گا اے غلامِ رسول تیزی سے گزر جا تیرے سینے میں جو محبتِ رسول کی آگ جل رہی ہے اس سے کہیں میں نہ بجھتا ہوں میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سکے جو آگ پچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کس کی محبت میں تُم گرفتا دے کہاں تُم دل دے بیٹھے ہو آج ہمارا نوجمان رات پر یوگیوب پر بیٹھا ہوا ہے سیسک پر بیٹھا ہوا ہے ٹوئٹنگ پر بیٹھا ہوا ہے نجانے کتنے لڑکیوں لڑکیوں سے دوست کی اور چیٹک کر کے ہم زندگی برباد کر رہا ہے مجھے بتاؤ کیا یہ ساری دوست کیا تمہیں کام آئیں گی لیکن خدا کی قسم اگر تُم حضور کو دل دے بیٹھے اور سرکار کے عشق کو اگر تُم نے اپنے سینے میں بسا لیا تو یاد رکھنا یہ محبت تُمہیں رسوہ نہیں کرے گی یہ محبت دونوں جہاں میں عزت عطا کر دے گی یہ محبت سر ملندی عطا کرے گی ہم پیدِ ملادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور ضرور بنانا چاہئے لیکن بس یہ ایک شیر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ درس دیتا ہوں کہ بہت دل گناہوں کی محبت میں ہمارا سیاہ ہو چکا اور دل گناہ اور قنیہ کی محبت سے زک عالوب ہو چکا آپ جب لائی لائی لگاؤ نہ کم کمے لگاؤ بارہ ربی اور نور کی خوشی کے اندر تر تو آپ ایک شیر پڑھ لیا کرو چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا تھے چمکانے والے میرا کام بست نہ تھا کہ میں کم کمے لگا سکتا ہوں اور علاقے کو روشت کر سکتا ہوں سرکار آپ کرم فرما کر میرے تاریخ دل کو جگ مگا دیجئے اور یہ بات یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کتی چیزوں کی تعلیم دو اس میں پہلی تعلیم حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو تم اپنے نبی کی محبت کی تعلیم نبی کا عاشق بناؤ نبی کا دیوانہ بناؤ نبی کی محبت ان کو سینے کے اندر اتارو اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی محبت اور اسی کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت کی محبت کہا کہ جہاں ہم جھنڈے لگاتے ہیں کمکمے لگا دے ہیں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی اس طرح بھی ہم منائیں کہ سرکار آپ کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے آپ کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے ہم آپ کی آنکھوں کی خوشی میں آج سے اہد ہوتے ہیں کہ ایک واقعی بھی نماز پزا نہیں کریں گے ادھر در سجدہ کرو گے ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو تھندک پہنچے گی اور جب حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی بے قراری کو دور سرما دے بدلو اپنے آپ کے اب آپ دیکھے رہا ہمارے نوجوانوں میں کوئی ڈسیپلین نہیں ہے کوئی باتشیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے کے آداب نہیں معلوم کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم جس رسول نے ساری کائنات کو سکھایا اس رسول کے ماننے والے آج بیراہ ربی کے شکار نظر آتے ہیں بدلو اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پنا محبت کرو بے انتہا محبت کرو حضور کی سیرت پڑو حضور کی زندگی پڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑو اور ساتھی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا علماء اہل سنت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں موجود ہیں ان کتابوں کو لوگوں میں تقسیم کرو ہیدے ملا کی خوشی کے اندر تاکہ لوگ آئے قریب کے بارے میں جانیں اور جاننے کے بعد نبی پر مرنے کے لئے تیار ہو جائیں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ست و تو فیل مجھے آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھیں اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفل کے اختتام سے پہلے حضرت کے جانے سے پہلے جو حضرات حضرت کے ذریعے سے مرید ہونا چاہتے ہیں سلسلے آلیا بادلیا برکاتیاں میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیں اس کے بعد انشاءاللہ حضرت روانوانا